السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک اور سوال پر بات کرتے ہیں کہ یہ نون مسلمز، ایکس مسلمز، ہندو بہت سارے لوگ جو ہے جو اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ اسلام پر ایک آروپ لگاتے ہیں، ایک بلیم تھوکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں یہ ملیں انہیں مار دو تو گویا مسلمان جو ہے وہ سب کو مارنے کے درپے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مہا بھارتہ میں ید ہے تو سارے ہندو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور وہ ید کرنے کے لیے ساری دنیا سے سارا وقت ید ہی کرتے رہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں بلکہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ خود کہتے ہیں کہ آپ مہا بھارتہ پڑھیں اس کے اندر کورو اور پانڈو کی جنگ ہے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس میں حق پر کون ہے تو بہرحال یہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں لیکن جب ہم ایکسپلینیشن دینے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 آپ یہ بتائیں یہ ہے کہ نہیں ہے تو یہ اپنی مرضی کا جواب دوسرے کے موز سے نکلوانا ہوتا ہے سوال کا جواب نہیں ہوتا دیکھیں نا سوال کرنے والے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو واقعی جواب چاہتے ہیں اور ایک وہ جو بس فساد لگانا چاہتے ہیں جواب سے ان کو مطلب نہیں ہوتا تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو جواب نہیں دینے دیتے بلکہ سوال کے مطابق وہ کہتے ہیں وہی جواب تو جو ہمارا سوال ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں وہ جواب تمہارے موہ سے لے کر پھر ہم اس کو فساد بنا کے آگ لگائیں گے اب اس کو اگر صحیح معنوں میں جاننا ہے تو دیکھیں قرآن کی ہر آیت کا ایک پسے منظر ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور صرف کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکس لے کے کہیں بھی نہیں لگا دی جاتی اس لیے میں نے پچھلے درس میں آپ کو سمجھایا کہ کافر اور مشرک کا کیا فرق ہے اور کیا سارے ہندو کافر ہیں یا سارے مشرک ہیں اس فرق سمجھا دیا اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جس کو یہ بار بار اچھالتے ہیں اور یہ آیہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیہ ہے اور یہ آیہ ہے ہنڈرڈن نائنٹی ون جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس آیت کو یہ اٹھاتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکس اٹھاتے ہیں کہ ان کو قتل کرو جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تو اب مجھے بتاؤ کہ جیسا کہ تمہارے ساتھ کیا تو کیا تم نے ہمیں قتل کیا کہ ہم بدلے میں تمہیں قتل کر رہے ہیں پہلے تو یہ سمجھاؤ کیا تم نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے جو ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں مطلب پوری بات سمجھو نا پوری بات کرو اچھا پھر اس کے پچھلی آیت دیکھو اس کے بعد اس آیت کے اگلے حصے میں میں آؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے جو یہ لوگ غلط الزامات لگاتے ہیں نا کیونکہ یہ اپنی مرضی کی بات چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں اس کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَا قَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو کن لوگوں سے الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وہ جو تم سے لڑنے آئے خود ابتداء نہ کرو وہ اگر لڑنے آئے تو تم پھر مدافعات میں لڑو گے ان سے یہ تو دنیا کے ہر جگہ ہوتا ہے تو اس میں ایسی کونسی بات آگئی جو تم سے لڑنے آئے گا تم اس سے نہیں لڑو گے پھر کیا کرو گے تم تمہارے ملک میں جب کوئی لڑنے آتا ہے تو تم کیا کرتے ہیں اس کو بلتے ہیں سر آئیے ویلکم گھر آپ کا ہے ملک آپ کا ہے ہم باہر چلے جاتے ہیں تو جاہروں والی بات کر رہے ہو یہاں پہ تو بڑے صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ جو لڑنے آئے اس سے تم بھی لڑ سکتے ہو اور دیکھو وَلَا تَعْتَدُو اور دیکھو زیادتی نہ کرنا لڑنے میں اللہ اکبر یہ اسلام کی خوبصورتی ہے یہ تمہیں کہاں ملے گی اور کہ اگر کوئی ظلم کر کے زر لڑنے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو دفاع کرو پر دیکھو زیادتی نہ کرنا اس کے ساتھ یہ وہی دین ہے جو کہتا ہے دیکھو اگر کسی کے ملک میں اگر کوئی تم پر حملہ کرے اور اس کے بعد تم اس کے مدافعات میں آگے بڑھو اور ان کے ملکوں میں داخل ہو جاؤ تو پھر دیکھو ان کے عبادت گاہوں کو نہ توڑنا ان کے پادریوں پندتوں کو نہ مارنا ان کے بوڑوں کو نہ مارنا ان کے بچوں کو نہ مارنا ان کی عورتوں کو نہ مارنا لڑنا اس سے جو لڑنے آیا ہے جو نہیں لڑا اس کو نہ مارنا درخت نہ کاٹنا کھیت نہ جلانا یہ وہ دین ہے تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا تم تو کہیں گھستے ہو تو عورتوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہو گھر بھی توڑتے ہو فصلیں بھی جلا دیتے ہو اور تباہی بھی مچاتے ہو اور پھر شور بھی کرتے ہو تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آئے گی یہ تو وہ پیارا دین ہے اب جس آیت کے بارے میں تم کہتے رہتے ہو یہ کہتے ہیں ید کرو ید کرو تو یہ ید والی آیت ہی نہیں ہے اس طرح جس طرح تم بتاتے ہو یہاں پہ تو کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ویسے تم ان کے ساتھ کرو لیکن وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَا الْقَتْلِ دیکھو زمین میں آتنک لگانا فساد لگانا فتنے لگانا قتل کرنے سے بھی زیادہ شدید کام ہے اور یہ سب کے لئے میسج ہے ساری انسانیت کے لئے میسج ہے اور جس بات جو بات ان کو سب سے زیادہ یہ اچھالتے ہیں وہ یہ ہے فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَقْتُلُوْهُمْ تو یہ فَقْتُلُوْهُمْ پر ایمفیسس کرتے ہیں فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ اگر وہ تم سے لڑیں اور اگر وہ تمہیں ماریں فَقْتُلُوْهُمْ تو تم بھی ان کو مارو بھئی وہ مار رہے ہیں وہ پہل کر رہے ہیں یہ کہاں کا اصول ہے کہ کوئی آپ کو مارنے اور آپ کہیں جی حضور گردن حاضر ہے اگر وہ تمہیں ماریں تو تم بھی مارو اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی یہاں پر کہ یہ آیات مکہ المکرمہ میں جب فتح ہوا تھا مکہ تب یہ آیات نازل ہوئی تھی کیونکہ اسی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تُقَاتِلُوْهُ بِعِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيهِ اور دیکھو مسجد حرام میں تو ان کے ساتھ ہرگز قتال نہ کرنا ہاں یہ اگر خود پہل کریں یہ خود حملے میں پہل کریں تو پھر اور بات ہے تم اپنی مدافعات کر سکتے اپنا ڈیفنس تمہیں کرنے کا حق ہے تو یہ وہ آیات ہیں جن کو یہ ترود مرود کر اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں آوٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں اور یہ آیات ہر بھی کافروں کے لیے ہر بھی کافر کون سے ہوتے ہیں جن سے آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں جن سے آپ کی لڑائی ہے جن سے آپ کا یود ہو رہا ہے تو بھئی جس سے یود ہو رہا ہے تو یود میں تم مٹھائیاں باٹنے جاتے ہو نہ تم خود بتاؤ تم جب یود کرتے ہو تو تم مٹھائی باٹتے ہو جا کے پھول پیش کرتے ہو گلدستے دیتے ہو کیا کرتے ہو اب اس سے بڑے جاہل اور کون ہوگا اور یہ صرف اس میں ہندو اکیلے نہیں ہیں عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی اپنی مرضی کے آیتیں اٹھائیں ہیں قرآن سے اور یہ آیت تو خاص طور پر اٹھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ لکھاوا ہے دیکھو دیکھو یہ لکھاوا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فساد لگانے والے لوگ ہیں اصل میں قرآن تو بڑا پیارا ہے بہت واضح ہے کہ اگر تو تمہارے ماباب بھی کافر اگر تمہارے ماباب کافر ہوں مشرک ہوں دیکھو ان کی بھی عزت کرنا ان کی بھی عزت کرنا ان کا بھی خیال کرنا وہ تمہارے ماباب ہیں ان کی خدمت کرنا ہاں ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر وہ تمہیں کفر کرنے پہ مجبور کریں شرک کرنے پہ مجبور کریں دین کے کسی بات کو توڑنے پہ مجبور کریں تو وہ تم نے ان کی نہیں ماننی پر تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی یہ تو ہمارے احکامات ہیں اتنا پیارا دین اور کدھر ملے گا اور جہاں تک وہ کافر جو ہر بھی کافر نہیں ہے جن سے ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ذرا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کبھی یہ پڑھنے کی توفیق ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ تمہارا سارا دھیان وہیں لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا مکھی مکھی نہ بنو چیزوں کو صحیح مانو میں سمجھنے کی کوشش کرو اگر تم واقعی سمجھنا چاہتے ہیں اور جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی سمجھے گا وہی جس نے سمجھنا ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن قریب ہمیں کیا حکم دیتا ہے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہے روز کا جینہ ہے اور ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ سورة الممتحنہ یہ سکسٹیت سورہ ہے ساٹھویں سورہ ہے قرآن کی اس کی آیہ نمبر ہے نو بلکہ آٹھ آیہ نمبر ہے کہ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاچِلُوكُمْ فِي الدِّينَ کہ تمہیں نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے جنگ نہیں کرتے کہ تم ان سے اچھے معاملات رکھو لین دین کا معاملات رکھو وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِيكُمْ اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے انتبروہم وَتُقْسِتُو اللہ منع نہیں کرتا تم کو اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو وَتُقْسِتُو اِلَيْهِمْ ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو اچھا سلوک کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ کہ بے شک اللہ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو اب تم مجھے بتاؤ کہ اب یہ میسج بھی تو اسی کتاب کا ہے جس کتاب میں سے تم اپنی مرضی کے لفظ چن کے لے کے آتے ہو کچھ تو خدا کا خوف کرو کیوں فتنہ لگاتے ہو کیوں لوگوں کو معصوم لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہو خیر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ہمارا کام ہے جواب دینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ